ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ملک آزربائی جان اور اسرائیل کے درمیان دو ہزار سولہ میں دفاعی سازو سامان کی خرید و فروغ کے معایدے ہوئے اور آزربائی جان نے اسرائیل سے چار اشاریہ پچاسی ارب ڈالر کا اصلہ خریدنے کا بجٹ مقصود کیا جو ایک وقت میں چار اشاریہ چار ارب جورو تک بھی گیا بگر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آرمینیا کے ساتھ تازہ جنگ کے دوران آزربائی جان کو اسرائیل نے تاریخ کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار بھی فراہم کیا ہے جو کہ آرمینیا کی شکست کی سب سے بڑی وجہ بنا ہے یہ ہتھیار کون سا ہے اور اس کے استعمال سے آرمینیا کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا آزربائی جان اور اسرائیل کے درمیان دفاعی معاہدوں کے باعث اب اسرائیل کا البیٹ سسٹم آزربائی جان کو فروخت کیا گیا ہے اور اس میں جدید اسلحے سے لیس ڈرونز بھی شامل ہیں جنہوں نے آرمینیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ آرمینیا کی افواج پہاڑوں پر قابض تھیں اور ان کو شکست دینے میں آزربائی جان کو شدید مشکلات کا سامنا تھا تو ان جاسوس ڈرونز نے ان کی یہ مشکلات حل کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل کا آزربائی جان اتنا مضبوط اتحادی ہے کہ کچھ ہفتے پہلے یروشلم میں آرمینیا کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کے دوران آزربائی جان کا ساتھ دینے اور آزربائی جان سے پیار کرنے والوں کی طرف سے ایک بہت بڑا ہنگامہ بھی کھڑا کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناظرین انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں اسرائیل نے آزربائی جان کو چوہتر کروڑ ڈالر کا اسلحہ بیچا اور اب جنگ کے دوران بھی اسرائیل مسلسل اپنا اسلحہ آزربائی جان کو دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک طرف تو وہ ملک جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے وہ ایک ایسے ملک کی حفاظت کر رہا ہے ایک ایسے ملک کو اسلحہ بیچ رہا ہے جو آنے والے وقت میں مسلم امہ کا لیڈر بننے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ اب تک تو صرف آزربائی جان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اس موجودہ دور کے اندر غیر مسلموں کو شکست دینے کی نہ صرف حمد کی ہے بلکہ ان کو اپنے مقبوضہ علاقوں سے بھگانے میں کامیاب بھی ہو گیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کا بھی آزربائی جان پر مکمل ہولڈ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آزربائی جان آرمینیا کو شکست دینے میں تو کامیاب ہو جائے گا مگر شاید وہ پھر خود کو اسرائیل کے شکنجے سے کبھی بھی آزاد کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے